نمسکار دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں بولی وڈ کی سب سے خوبصورت اور بول ابی نیتری مداکنی کے بارے میں دوستو ویسے تو اس بولی وڈ میں کئی ابی نیتریہ رہی ہیں جن کی پہلی فلم نے ہی کافی دھوم مچائی ہو پر سمیں کے ساتھ وہیں کہیں کھو گئی ہے یا پھر انہیں بولی وڈ میں اپنا من پسند کام نہیں ملا آج جس ابی نیتری کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں ان کی پہلی فلم نے ہی دھوم مچا دی تھی ان کی خوبصورتی کے چرچے بولی وڈ میں اس طرح فیلے تھے جیسے کی کوئی وائرس فیلتا ہے آج چرچہ ہو رہی ہے مداکنی نے کی جنہوں نے رام تیری گنگا میلی میں ایک چرچرت درشے سے بہت زیادہ واو وائی لوٹی اور سب سے مشہور خاندن یعنی کی کپور خاندن کے بیچ میں درار بھی آ گئی تھی اس کے علاوہ مداکنی کا نام سب سے مشہور ڈون داؤت کے ساتھ بھی جڑا کل ملا کر کہا جا سکتا ہے کہ مداکنی کے پورے کریئر میں کافی اتار چڑھاو رہے ان کی سفلتہ سے ادھک ان کے ویواد کی چرچہ ہے مداکنی کے جیون سے جڑی باتوں کو آج ہم آپ کو بتائیں گے آخر کیوں ہٹ فلم سے شروع کرنے والی یہ ہے خوبصورت ابھی نیتری کا جیون ویوادوں سے بڑا رہا تو آپ سے نوینتی ہے کہ کرپا اس چینل کو سبسکرائب کر لیجی اور ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں مداکنی کا جنم 30 جولائی 1903 کو یوپی کے میرٹ میں ہوا تھا ان کا پریوار ایک الگو انڈین پریوار تھا جنم کے بعد مداکنی کا نام یاشمن جوسف رکھا گیا تھا جو کی فلموں کے کام کرنے کے بعد مداکنی کے نام سے بدل دیا گیا مداکنی بچپن سے ہی بہت خوبصورت تھی ان کی نیڈی آنکھیں آکرشن قد کاٹھی چہرے پر ماسوم تو لوگوں کو کافی پرباویت کرتی تھی ان کی خوبصورتی دیکھ کر لوگ اکثر کہتے تھے کہ یہ تو ہیروین ہی بنے گی لوگوں کی بات تے سن کر مداکنی بھی ایکٹرس بننے کیس اپنے دیکھنے لگی اور گھر والوں نے ان کی یہ اچھا بھی پوری کی دوستو مداکنی نے اپنے پریوار اور اپنے کریئر کی شروعات بائیس سال کی عمر میں کر لی تھی حالانکہ انہیں اپنی پہلی فلم ملنے سے بہت زیادہ سٹرگل کرنا پڑا تھا ایک بار تو ہمت ہار کر مداکنی اپنے ہوم ٹاؤن واپس بھی چلی گئی تھی پر اب اپنے سپنے کو پورا کرنے کے لیے وہیں پھر سے ممبئی مداکنی کے کریئر کی سب سے خاص بات یہ ہے انہوں نے بولی وڈ کے شو مین راج کپور کے ساتھ اپنی پہلی فلم کریئر کی شروعات کی تھی ان کی فلم نے ہی کافی دمال مچایا تھا فلم کا نام تھا رام تیری گنگا میلی ہو گئی جو آپ سب ہی نے دیکھی ہوگی سال انیس سو پچاسی میں ریلیز ہوئی اس فلم کے درشہ منداکنی کو پہلی فلم نے ہی دو مچا دی پتلی سفید ساڑی میں جرنے کے نیچے دکھایا گیا تھا اس درشہ سے رات و رات منداکنی کو فیمس بنا دیا تھا رام تیری گنگا میلی میں ایک کس سین اور ایک بریس سین بھی دکھایا گیا تھا اتنے بولڈ سین دینے کے قارن ساری لائم لائٹ حصے میں آ گئی اس فلم کے گانے بھی سپر ہٹ ہوئے تھے بھلے ہی اس فلم کا نرمان راجیو کپور کا کریئر بنانے کے لیے کیا گیا تھا پر منداکنی کے کریئر کو اس فلم سے جبردست اچھال بھی ملا اس فلم کے ریلیز سے منداکنی کو رات و رات سٹار بنا دیا اور راجیو کپور کو کئی خاص افلتہ ہاتھ نہیں لگی کہا جاتا ہے کہ کپور کھاندن میں اس بات کو آپسی مت بید بھی ہو گیا تھا اصل میں راج کپور نے اس فلم کو راجیو کپور کو سٹار بننے کے لیے بنایا تھا پر فلم میں منداکنی پر فلم آئے گئے ہوت اینڈ بولڈ سین اس کے کارن ساری لائم لیٹ منداکنی کے حصے آ گئی راجیو کی چھوی کو کوئی بھی فائدہ نہیں ہوا ستروں کی مانے تو راجیو کپور اپنے پتہ سے اتنے نراز ہو گئے کہ راج کپور کے انتیم سنسکار میں بھی شامل نہیں ہوئے کہا جاتا ہے کہ ساری اس کے بعد وہیں تین دنوں تک شراب کے نشے میں ڈوبے ہوئے تھے اس فلم کے بعد سے ہی گینگسٹر داؤد ابراہی منداکنی سے ملنے کا بہانہ ڈونڈتنے لگے تو وہیں ان کی ہر میٹنگ اٹینڈ کرتا تھا جب بھی منداکنی کسی پروڈیوسر سے ملنے پہنچتی تھی داؤد وہاں پہلے ہی مجود ہوتا تھا اس طرح داؤد اور ان کے رشتے کافی گہرے ہونے لگے مانا جاتا ہے کہ منداکنی اور داؤد کا دبائی میں ایک گھر بھی تھا اور یہ دبائی میں جادہ تر ملتے تھے جس وقت منداکنی کو اپنے کریئر پر دھیان دینا چاہیے تھا اس وقت اپنا دھیان دوستی اور یاری میں لگا رہی تھی 1999 میں بعد منداکالی وڈ میں کم ہونے لگی ایک وقت ایسا بھی آیا جب منداکنی فلموں سے بلکل ہی گائب ہو گئی تھی پھر کچھ سالوں بعد ان کی ایک تصویر داؤد ابراہیم کے ساتھ وائرل ہونے لگی اس تصویر میں وہیں اور داؤد دونوں میچ انجوئے کر رہے تھے یوں تو داؤد منداکنی سے ایک فائننسر کے طور پر ملا تھا پر دونوں کی دوستی نے منداکنی کے کریئر کو کافی نقصان پہنچایا اور اس طرح ان کا پریوار دیما ہوتا چلا گیا حالانکہ داؤد کے ساتھ اپنے رشتے کو منداکنی نے کبھی بھی سوکار نہیں کیا منداکنی کا کہنا تھا کہ بھلے ہی میں داؤد کو جانتی نہیں پر ان کا داؤد کا ایک دوست کے علاوہ کوئی خاص رشتہ نہیں تھا آپ کی جانکاری کے لیے بتا دے کہ داؤد کے ساتھ نام جڑنے کے قارن پرڈیوسر ان کو اپنی فلم میں لینے سے ڈرنے لگتے تھے اس کا اثر یہاں ہوا کی منداکنی منٹل فوم کیا شکار ہو گئی تھی انہوں نے آگے چل کر فلم انڈرسٹی چھوڑنے کا من بنا لیا منداکنی کی آخری فلم جوردار تھی جو کی سال انیس سو پچانوے میں ریلیز ہوئی تھی ہلاکی منداکنی کو دو یار دو میں ایک بنگولی فلم میں بھی دیکھا گیا جس کا نام تھا ہم سے ہمارا پریم اگر بات کی جائے تو منداکنی کی پوپلر فلموں کی تو ان کی پوپلر فلموں میں سے رات ایک فلم ہے رام تیری گنگا میلی اور شولا لوہا اپنے پیار کرنے کا دیکھا تو محبت آدھی اگر ان کے پریوار پر نجر ڈالی جائے تو ان کا پریوار ایک انگلو انڈین پریوار تھا جس کا مطلب ہوتا ہے کہ پتا فورنر اور ماں انڈین ان کے پتا ناگرک تھے جس کی منداکنی کے ماں منی نام کی تھی جس کو دوستو اس کے آگے کی جانکاری ہمیں پتا نہیں کیونکہ شوشل میڈیا پر اس کے بھائی بین کے بارے میں کوئی بھی جانکاری الیویلیبل نہیں ہے منداکنی نے سال انیس سو پچانوے میں بود برشو سے شادی کر لی تھی جس کا نام ڈکٹر کائنگل تھاکور اس کے علاوہ منداکنی کے دو بچے ہیں اور ان کے بیٹے کا نام ہے رنویر تھاکور ان کی بیٹی کا نام ہے راجی منداکنی کے بچوں کے بارے میں تو بھی ادھک جانکاری نہیں ہے ان کے بیٹے کا ایک فٹنس ٹرینر ہے اگر منداکنی کے نیزی جیون کی کریں تو انہوں نے اپنے فلم کریئر سے تنگ آ کر اپنا کریئر یوگا اور شانتی پروک جینے کا فیصلہ کر لیا تھا اور فلموں کو ہمیشہ کے لیے بائے بائے کہہ دیا تو دوستو یہ تھی ستر اور اسی کے جمانے کی آئی منداکلی کے طور پر کی جائے داؤد کے ساتھ جڑ گئی اور جیون کے اند میں آتے آتے انہوں نے اپنا جیون درم کے ساتھ جوڑ لیا اور وہیں برد ویشو بن گئی تو دوستو آج کا ہمارا ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمینٹ میں جدور بتائے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لی اور زیادہ زیادہ ویڈیو کو شیئر کریں دھنیاواد دوستو